بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں بارہ شابان جمعے کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جمعے کے دن کو اسلام میں بڑی فقیت حاصل ہے بڑی اہمیت حاصل ہے بڑی فضیلت حاصل ہے جو انسان جمعے کے دن یہ عمل کرتا ہے کبھی نہ مراد نہیں ہوتا اور شابان کے مہینے میں جمعے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے معزز سمین اکرام شابان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے جس میں نصیب بدلے جائیں گے جس میں تقدیر بدلی جائے گی اگر آپ بھی اپنے نصیب کو بدلوانا چاہتے ہیں اپنی تقدیر کو بدلانا چاہتے ہیں تو جمعے کے دن بارہ شابان المعظم جمعے کے دن یہ وظیفات لازمی کیجئے گا تقدیر ایسے مہربان ہوگی کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے دولت ملے گی مال ملے گا پیسہ ملے گا عزت ملے گی سکون ملے گا سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا من کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی ہر طرح کی ٹینشن سے آپ آزاد ہو جاؤ گے معزز سامین اکرام سب سے پہلے جمعے کے دن اور شبان کا مہینہ اس کی اکثر لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب جمعے کا دن آئے کب شبان کے اندر جمعہ آئے اور ہم یہ عمل کریں جس جس نے بھی اس عمل کو کیا وہ دولت سے مالا مال ہو گیا وہ رزق سے مالا مال ہو گیا ہر پرشانی سے نجات مل گئی بے اولاد تھا تو اولاد کے لیے یہ عمل بڑا مجرب ہے جوب کے لیے یہ عمل بڑا مجرب ہے حتیٰ کہ آپ کی ساری ٹینشنوں کو فری کرنے کے لیے ساری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یہ عمل بڑا مجرب اور نیاب عمل ہے معزز سامین اکرام جو انسان پرشان ہے اور پرشانی نے اس کو ایسے گھیرا ہوا ہے کہ وہ رشتے جو خونی تھے وہ رشتے جو قریبی تھے وہ رشتے جو آپ سے کبھی جدا نہ ہونے والے تھے جب آپ گر گئے جب آپ سے مال و دولت روٹ گیا جب آپ مشکل میں آگئے جب آپ تکلیف میں آگئے اب ان رشتوں نے بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ دیا اور جب وہ رشتے دور ہوئے آپ اس مسیبت سے اتنے پرشان نہ تھے اس تکلیف سے اتنے پرشان نہ تھے جتنا ان لوگوں کے ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے آپ پرشان ہوئے معزز سامین اکرام پرشان نہ ہونا جب دنیا کے سارے رستے بند ہو جائیں جب دنیا کے سارے اسباب منقطع ہو جائیں مسدود ہو جائیں سارے رستے مایوس نہیں ہونا اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ کے در پہ آ جاؤ اللہ سے دوستی لے گالو پھر دیکھو آپ کے کام کیسے بنتے ہیں پھر دیکھو کہ کیسے میرا اللہ آپ کو اس مسیبت سے نکالتا ہے میری ایک بات یاد رکھنا جب بھی تکلیف میں آؤ جب بھی مسیبت میں آؤ جب بھی پرشانی میں آؤ یہ یاد رکھنا کہ جس رب نے آپ کو اس پرشانی کے اندر مبتلا کیا ہے اس رب نے ضرور کوئی نہ کوئی رستہ نکلنے کے لئے رکھا ہوگا جب یہ چیز آپ کے ذہن میں آئے گی انشاءاللہ پرشانیاں ڈپریشن خود بہت ایٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا اور اپنے رب پہ کامل یقین ہونا چاہیے کامل بروسہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے اس تکلیف سے اس مسیبت سے نکال دے گا تو معزز سمین اکرام سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ عمل کیا ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے صدقے سے بنائیں ٹل جاتی ہیں صدقے سے مسیبتیں ختم ہو جاتی ہیں صدقے سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور صدقہ دینے سے پرانی سی پرانی بیماری بھی اگر ہونا تو وہ جڑ سے اکھڑ جاتی ہے اور آپ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں تو پرانی بیماریوں کو جڑ سے اکھاننے کے لئے پرانی مسیبتوں سے نجات کے لئے مشکلات سے نجات کے لئے تکلیف سے نجات کے لئے آپ نے صدقہ دینا ہے غریب فقیر مسکین مختاج کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے صدقہ دینا ہے اور صدقہ دیتے وقت ایسے صدقہ دیں دائیں ہاتھ صدقہ دے تو بائیں کو نہ پتا چلے اور بائیں ہاتھ صدقہ دے تو دائیں کو نہ پتا چلے صدقہ دینے کے بعد آپ نے عامنہ کے در یتین عبداللہ کے در یتین عامنہ کے لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیار سے محبت سے عقیدت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ درود پاک پڑیے گا جب آپ عامنہ کے لال پر عقیدت سے عشق کے ساتھ درود پاک پڑیں گے انشاءاللہ یہ درود پاک آپ کی سہری ٹنچنوں کو دور کر دے گا یہ درود پاک آپ کو مشکل سے نکال دے گا یہ درود پاک آپ کو سرور کنین کی شفاعت نصیب کروا دے گا یہ درود پاک آپ کو آقا کی کالی کملی کے نیچے اس کی چھتری میں لائے گا معزز سمین اکرام جس کے دامن کو کالی کملی والا پکڑ لے اسے کوئی پھر مایوس نہیں کر سکتا اس غز کے پاس پرشانیاں کبھی نہیں آتی تو عشق سے محبت سے درود پاک پڑیں اللهم سلی على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم یہ پڑھنے کے بعد تین مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے پھر تین تصویح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید نہیں ہے بس جمعہ کا دن ہو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے معزز سمین اکرام تین تصویح پڑھنی ہے کہ چیز کی سلام قول من رب الرحیم یہ تین تصویح تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے وہاں تصویح سعودانوں کی ہے وہاں جو بھی آپ کے پاس تصویح ہے اس پر تین تصویح آپ نے یہ پڑھ لینی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کی لڑلی تصویح آپ نے پڑھنی ہے وہ کیا ہے یہ بھی تین تصویح آپ نے پڑھنی ہے سو سو دانے والی اور پھر اللہ کا نام یا فتح یا غنیو یہ آپ نے صرف تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں عمل مکمل ہو جائے گا معزز سمین اکرام ایک دن کا عمل ہے ایک دن سے زیادہ کا عمل نہیں ہے جگہ کی قید نہیں وقت کی قید نہیں مرد عورت کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے اور عورت مرد کے لیے اس عمل کو مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا والسلام مرد پیشنید موسیقی